اسلام علیکم بلوچستان پر عمل درامت وفاقی حکومت میں بلوچستان کے لیے چھ فیصد کوٹے پر عمل درامت پانی کی شدید قلت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے افغان مہاجرین کی فوری وطن باپسی اور صوبے میں ڈیمو کی تعمیر شامل ہیں بین بی مینگل اس وقت سے ہی معاہدے پر عمل درامت کا مطالبہ کر رہی ہے گزشتہ سال جون میں سردار اختر مینگل نے پہلی بار دھمکی دی تھی کہ اگر مطالبہ تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ اتحاد چھوڑ دیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی نے وعدے وفا نہ ہونے پر تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی بجٹ تقریر سے پہلے انہوں نے تالیوں کی گون میں حکومت سے علیہتگی کا اعلان کیا اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور اس کے بعد سرکاری نشستوں پر حیرانگی تاری تھی بی این پی اپنے مطالبات لے کر حکومت کے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے پہلے دن سے ہی وزارت نہیں مانگی تھی پانچ اراکین اس کے پارلیمنٹ میں ہیں انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ حاصل نہیں کیا سوبے کے مجموعی مفاد کے لیے حکومت کی حمایت کی لیکن پھر وہ سائیڈ پر ہو گئے وفاقی حکومت سے بی این پی کی علیہتگی کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے لیے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اختر منگل کے حکومت چھوڑنے کے بعد سیاسی حلچل اور بھنچال کی چہمگوئیاں شروع ہوئی ہیں سب جانتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت اتحادیوں کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے اور اتحادی جب چاہیں حکومت کو ہلا سکتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا اتحادی اگر ایک جگہ سے بھی کھسکا تو حکومت گئی گلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل کی طرف سے حکومتی اتحاد سے علیہتگی کے اعلان کے بعد وزیراعظم عمران خان چار ووٹوں کی حمایت سے محروم ہو جائیں گے تاہم انہیں سادہ اکثریت حاصل رہے گی فوری طور پر مرکز میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت کو فوری خطرہ نہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان کو اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہے جبکہ تحریک انصاف اور اتحادیوں کی مجموعی تعداد 180 ارکان قومی اسمبلی پر مشتمل ہے اگر مزید اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی ایوان زیری 342 ارکان پر مشتمل ہے سابق فاتح سے رکنے قومی اسمبلی ملک منیر اور اگزئی کی وفات سے ارکان قومی اسمبلی 341 رہ گئے ہیں حکومت اور اتحادیوں کی تعداد مجموعی طور پر 184 ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کی تعداد 157 ہے حکومت اتحاد میں تحریک انصاف 156 ایمکو ایم ساتھ مسلم لیگ کاف پانچ بلوچستان عوامی پارٹی پانچ جی ڈی ای تین عوامی مسلم لیگ شیخ رشید ایک جمہوری وطن پارٹی شاسین بگٹی ایک نشست کے ساتھ شامل ہیں جو مجموعی طور پر 188 ارکان اسمبلی بنتے ہیں دو آزاد ارکان سید فخر امام اور سردار اسلم بھوتانی کو شامل کر کے 180 ارکان اسمبلی ہو جاتے ہیں اختر منگل کی علیہدگی کے اعلان سے قبل وزیر اعظم عمران خان کو 184 کی حمایت حاصل تھی بین پی سردار اختر منگل آگا حسن بلوچ محمد حاشم خان نوتیزائی ڈاکٹر شہناز بلوچ پر مشتمل ہے اس کے برعکس متحدہ اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 157 ہے جس میں مسلم لیگ نون کے 84 پیپلز پارٹی پچپن ایم ایم اے پندرہ ای این پی ایک بشتون مومنٹ کے دو ارکان شامل ہیں اب منگل گروپ اپوزیشن میں شامل ہوتا ہے تو متحدہ اپوزیشن کی تعداد 161 ہو جائے گی اس طرح متحدہ اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد کے لیے مزید 20 ارکان کی حمایت درکار ہوگی جس کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے چار ارکان بجٹ کی منظوری میں ووٹ نہیں بھی دیتے تو حکومت کو کوئی مشکل نہیں ہوگی مسلم لیگ کاف جو کہ پہلے ہی تحفظات اور خدشات سے بھری پڑی ہے اس موقع پر اگر حکومت سے ارگ ہو گئی تو وسیر عاصم عمران خان کی حکومت اختتان کو پہنچ سکتی ہے ایمکو ایم نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت سے صرف اتحادی جماعتیں ہی ناراض نہیں ہیں بلکہ وفاق میں حکمران پارٹی کے اپنے ایک درجہ نراکین اسمبلی اور پنجاب میں بیس نراکین اسمبلی بغاوت کے لیے تیار بیٹھے ہیں دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بلوچستان حکومت سے ارہدگی کے لیے سر جوڑ لیے ہیں مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما جہانگیر ترین ناراض ہو کر لندن روانگی کے بعد وزیراعظم عمران خان کی حکومت مسلسل گرداب میں دھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے بی این پی منگل گروپ نے گزشتہ روز دو ٹوک ارہدگی کا اعلان کر کے حکومتی کشتی میں پہلا چھید کر دیا ہے جبکہ مسلم لیگ گاف اور پی ٹی آئی کے درمیان پہلے ہی بہت دوریاں ہیں اور مسلم لیگ گاف اس حوالے سے وزیراعظم سے مل کر بھی اور ٹی وی چینلز پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے اس لیے مقتدر قوت کا اشارہ ملتے ہی مسلم لیگ گاف اور مسلم لیگ نون سارے غم بھلا کر ایک ہو جائیں گے سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ طاقت کے مرکز کی طرف سے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ٹیلی فونک رابطے اور کئی غیر ملکی سفیروں کے اپوزیشن لیڈر سے رابطے تبدیلی کی ہواوں کا پتہ دے رہے ہیں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد اور تابون کے باوجود وزیراعظم عمران خان اپنے ٹیم کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے بلکہ عوام کو پیدر پی مہنگائی بیروزگاری اور دباؤ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور حکومت کسی ایک مسئلے سے نمٹنے میں بھی بری طرح ناکام رہی ہے وزیراعظم عمران خان نیا پاکستان بنانے کے لیے اپنی تئیس سالہ وعدوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے میں ناکام رہے مہشت کی بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے وزیراعظم کی بھرپور معاونت کی لیکن اس کے باوجود وزیراعظم نے مہشت کو سنبھال نہ سکے اور نہ ہی عوام کی زندگی میں بہتری لا سکے مسائل کا ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت اب صرف ایمپائر کی خاموشی تک قائم ہے جیسی ایمپائر نے اتحادی پارٹیوں کو آزادی کا اشارہ کر دیا تو تبدیلی آ جائے گی البتہ قسمت کے دھنی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اتحادی پارٹیوں سے مزید کوش وقت لے سکتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ محلت لے بھی لیں تو قوم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ذرائقہ کہنا ہے کہ لندن سے جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف کی ملاقات کی خبریں بھی آ سکتی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک خوفناک پیغام ہوگا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ افتر مینگل نے مذکور اعلان جہانگیر ترین کے رابطے کے بعد ہی کیا ہے جس میں جہانگیر ترین نے انہیں بتا دیا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے لندن میں ان کا قیام اور لندن سے ان کے رابطے کسی نئے لندن پلان کا پیش خیمہ تو نہیں اور اس کی وجہ نمبر سے زیادہ کچھ اور ہے کیونکہ ملک کو درپیش موجودہ صورتحال میں کوئی بھی حکومت میں آنے کا ریسک نہیں لے سکتا البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر حکومت ہی بی این پی مینگل کو منانے میں کامیاب نہیں ہوتی جس کے امکانات زیادہ ہیں تو پھر قدرتی طور پر بی این پی مینگل اپنا وزن اپوزیشن کے ساتھ ڈال سکتی ہے بی این پی مینگل کی حکومت سے علیہدگی کے فیصلے کو ہنگامی فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بی این پی مینگل کی علیہدگی کے بعد حکومت کے دیگر اتحادی خصوصاً مسلم لیکاف بھی سر اٹھائے گی اور ایک مرتبہ پھر ان کی جانب سے اپنے تحفظات اور معاہدے پر عمل درامد نہ کرنے کا شکوہ ضرور آئے گا اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ چودری صاحبان اختر مینگل کے اس اعلان کے بعد ان سے رابطہ بھی کریں اور ان سے ان کے شکوے شکایات پر بات کریں کیونکہ چودری صاحبان کی سیاست پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ خاندان بلوچوں سے خصوصی تعلقات کا حامل ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے والوں نے یہ پیسلا کر رکھا ہے کہ انہوں نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے ان کا حکومت سے الگ ہونے کا دل نہیں کرتا وہ حکومت کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور انقلابی بھی بننا چاہتے ہیں عوامی سطح پر اپنا زیاسی مستقبل بھی بچانا چاہتے ہیں اور حکومت کے مزے سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتے دوسری طرف حکومت نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اس نے اپنے اتحادیوں کی چیخیں نکلوانی ہیں انہیں چیخیں چلانے پر مجبور کرنا ہے انہیں مشاورت میں شامل نہیں کرنا بار بار توجہ دلاو نوٹس اور بار بار یاد دہانی کی حکومت نے کسی کی بات نہیں سننی ان حرات میں کیسے گوڈ گورننس قائم ہو سکتی ہے کیسے اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے اور کیسے اسمبلیاں عوامی فلاح کی قانون سازی اور بہتر منصوبہ بندی کر سکتی ہیں وہ وقت جو مسائل ختم کرنے میں خرچ ہونا چاہیے وہ روٹنے منانے میں خرچ ہوتا ہے اور عوام اپنے من پسندوں کی آنیا جانیا دیکھ کر اپنا سر پیٹ رہی ہیں پاکستان کو اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا ہے ایک طرف عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا سیاسی آپچن منظور نہیں تو دوسری طرف معیشت کے حالات خراب ہیں وبا بھی جانے کا نام نہیں لے رہی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو سیاسی خلاپ پور کرنے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے لیکن اگر پی جی آئی مرکز اور زوبہ بنجاب اور کے پی کے کو چلاتی رہی تو گورننس نہیں سنبھل سکتی ملک ایسے نہیں چل سکتا صورتحال کافی غراب ہے اس کا احساس تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو بھی ہو رہا ہے ایسے میں تحریک انصاف حکومت کا فیصلہ کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا برحل دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اس وقت جو موجودہ وزیر آزم ہیں اور ان کے ساتھ جو اتحادی موجود ہیں وہ ان کے لیے مزید کتنی پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں کیا سردار اختر مینگل مان جائیں گے اور کیا چودری صاحبان دوبارہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور اگر دوستو خدا نہ خاصتہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے تو آپ کے پاس کون سا دوسرا اپچن ہے جس کو آپ وزیر آزم بنانا چاہیں گے میہ شہباز شریف یا پھر بلاول زرداری ان میں سے آپ کس کا نام سے جسٹ کریں گے یہ بتائیے گا برحل ایک بات یاد رکھئے گا یہ بات دیوانے کا خواب ہی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے برحل پیپلز پارٹی اور نون لگ سے محبت رکھنے والے حضرات اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ